اسلام ناظرین آپ کا بیزمان جانگر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حضرت خدمت اور پروگرام میں آپ کا خیر مفتم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمٹ یہ ہے کہ اختصاصی شعبے سے اس کوئی ماہر شخصیت کو شعبے کی ماہر شخص کے جانی مانی شخصیت کو جن کے کام کو کوئی مقبولیت اور قبولیت ملی گی انہیں یہاں مدو کرتے ہیں اور آپ کے سامنے لاب اٹھاتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں سیکسس سٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو کار ہائے نمائے انہوں نے انجام دی ہے اس کو ریکارڈ پر مانا چاہتے ہیں اور ان ریکارڈ پر تو بہرحال ہوتا ہی ہے لیکن ہم آپ تک یہ سارا کام پہنچانا چاہتے ہیں جو کونہ مشکلوں بڑے لوگ جو بڑے عرصے میں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ کا اشواق صاحب ہے ہم اجہت ہے اور ایک سے ایک حوالے سے تو ہم بات نہیں کر سکتے ہیں مختلف حوالے ہیں آپ کے اور انہی کے حوالے سے ہم سوالات بھی رکھیں گے آپ پاکستانی نظرات کیانیڈین ہیں اور ایک محروف شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں اور آپ نے جو بیانی سال گزار دی ہے کیانیڈا میں پاکستان کی ترجمانی اور او دو بستیوں کو بسانے میں آپ کا بہت اہم کردار ہیں آج جو ہے عالمی کانفرنس آرٹس کانسل میں کل اس کا اختتام ہوا اس میں موقع میں یہ ملا کہ آپ بھی اس بستیوں کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی اور آپ نے وہاں ایک نشست کی صدارت بھی کی ساتھ سے بڑی خوبی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جامع کراچی سے جو ہے وہ ایمیں کیا لیٹریچر میں ایمیں کیا اردو لیٹریچر میں ایمیں کیا لیکن ایک انجمن ترقی پسند تحریک سے آپ وابشتا رہے اس حوالے سے آپ نے جو انتخاب کیا آپ وہ فیض کا انتخاب کیا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا فیض کا جو مرتبہ اور کام ہے اس کے لحاظ سے آپ نے بہت ساری کتاب ان سے منصوب کی اور ان پر لکھی اس حوالے سے بہت سال آپ نے اگر وہاں گزار ہیں کینیڈا میں تو شاید آپ یہی کام کرتے رہیں کہ اردو کے جو اکابری نعمت فراز ہیں اس پر بھی آپ نے کام کیا بہت سار اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصل کام تو آپ نے جو کیا ہے وہ آپ ہیں آپ نے اپنی شائری بھی کی اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا اور آپ نے انگریزی ترجمہ بھی خود کیا اپنی شائری بھی آپ نے کی اس کو منظوم بھی کیا اور اس کا ترجمہ بھی کیا بڑی انوکھی انوکھی باتیں ہیں اتنا لمبا تعریف تو نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد تعریفیں ہی ہیں تعریف رہیں گے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ تعریف میں کچھ سمیٹ لیں آپ نے جو شائر ہونے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آپ کے شائری کی کچھ منتخبہ شائر بھی ہم سننا چاہیں گے آپ تک پہنچانا ہم چاہیں گے اور سب سے اور سب سے بڑی بات یہ فرزندگ کراچی ہے یہاں سن اکاون میں آپ پیدا ہوئے یہاں کی جیکب لائن میں اپنے تعلیم حاصل کی اس کے بعد جو ہے آپ نے اسلامیوں کالج سے بھی تعلیم حاصل کی ایک اور اپنے نیشنل کالج سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی اور یہی کی گلیوں میں بڑے اور پھر جو ہے وہ قرد آور شخصیت بنے اور ایک ماؤنٹ ٹیرویسٹ کی طرح جو ہے آپ نے ایک مقام حاصل کیا یہ شاید ایسا غلو لگیں کہ ماؤن ٹیرویسٹ قرار دے رہا ہوں لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز بھی ہے کہ آپ نے اب تک جو کتابی لکھی ہیں ان کی تعداد کچھ کم نہیں ہیں ایکیس کے بعد کتابیں تو صرف فیض پر لکھی ہیں آپ نے اسی تعلق سے لکھی ہیں اور آپ کی بھیالیس ایسی کتابیں ہیں جو اب تک آہ شائع ہو چکی ہیں ایکیس کتابیں آپ کے شائع ہوتی ہو چکی ہیں آہ یہ سارے حوالے ہیں آپ کے سامنے ہیں بات کرے لیتے ہیں پوچھے لیتے ہیں کہ سب کچھ یہ کارنام میں آپ نے کب انجام دیئے اور کیسے نام پیدا کیا 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 آپ کا مقام ہے خدمات کیا ہیں ٹرک صاحب ہم آپ کا خیر مظلم کرتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے شہر کراچی میں جو آپ کا شہر آبائی شہر تو آپ آپ کا بھی یہی ہے تو اس حوالے سے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے انجمن تلقی پسند مصنفین کا جو انتخاب کیا ظاہر ہے آپ کی سوچ آپ تو یہ چاہتے ہوں گے کہ ان کی جو بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کی خدمت کریں اور ان کو واضح کریں قوم کے سامنے رکھیں یہ کس طرح سوچ بنی اور کس طرح آپ نے کام کا آغاز کیا دیکھیں میں نے جو ہے تو ، میں کہا بڑے چاہتے ہیں 22 کتابیں تمام ایسrain تو میں جیسے کہ ہوں گے کہا جیسے کہ میں کراچی مینے پیدا ہوا ہمارے والدین نے اجرت کر کے یہ آئے تھے تری جگیوں میں راتے تھے پھر وہ جگیاں اٹھا کے قورنگی پھیک دی گئی کھاں جاتے کچھ دنے لالو کےد میں رہے پھرяла جاکبلاینی سکول تھا ہمارا سادر میں یہاں پہ آتے رہے پہ اسلامی کالج سے بھی ہے کہ ہم نے نیشنل کالج میں پڑھا اور تو یہیں پر میں رہا اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں تو یہ جو دور تھا جو سکسٹی سیوین اور ایڈ جانور کالج کا زمانہ تھا یہ وہ آپ اسے واقف ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں طالب علموں کی جدجہت کا دور تھا صحیح ہمارے اس وقت کے ہی روح رہنماز الفقار علی بھٹو صاحب تھے جو ایوب خان کی حکومت سے نکل سکسٹی ہے ابھی ایوب خان کی گورنمنٹ تھی جو تو ہم سارے طالب علم جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے عاشق تھے اور خیر ہم تو ابھی بھی ہیں تو وہ جو ہے ایک عشق جو پہتا ہے پہلا عشق نہیں بھول سکتا آدمی تو اور جواندی کا عشق تھا ہم نے سر چانگی صاحب لڑکی سے عشق بعد میں کیا ہمارا پہلا عشق بھٹو صاحب ہے لیکن آپ کے سرکٹ کمپلیٹ ہے آپ نے ادھر بھی کچھ بہت کچھ کیا اور ادھر بھی بہت کچھ کیا تو یہ ہوا کہ جب طالب علم تو آپ سے طالب علم کی جو میں کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا سٹوڈنٹ لیڈر نہیں تھا بینر لے کے چلے گئے کارنر میٹنگ اٹین کر لی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری شخصیت میں وہ بات نہیں ہے جو میں سیاست کے میدان میں آ سکتا ہوں مگر یہ پروگریسیو نقطہ نظر جو ہے کہ دنیا میں کو خاصتا ہمارے ملک کو ایک سوشلسٹ خطوط پر اس کی اکانومی اگر کی جائے تو شاید ہم بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں یہ اس زمانے میں ہماری ایسی فیلم تھی تو اس سیاست میں میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور واقعی میں نے کچھ نہیں کیا اور بینر رہنے لے کے اس زمانے جیسے سارے طالب علم تھے ہر طالب کر رہے ہیں یہ کرنا ہم بھی کرتے تھے ایک معمولی طالب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لیفٹ کے تھے ایک رائٹ کے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا پھر وہ کیا لیفٹ رائٹ والے آگئے سب ہی بدل گیا تو اس دور آن میں مجھے خیال ہوا کہ میں جب سیاسی اس میں پروگریسیو نقطہ پروگریسیو لیٹریچر جو ہے وہ مجھے اس نے اٹریکٹ کیا صحیح تو میں یہ ساہیر ہمارے بڑے اچھے شاعر تھے فیض ہمارے پسند تھے دشائر تھے مجھے سلطانپوری کیفی آزمی مقدم مہد دین ان سب کو ہم پڑھتے تھے صحیح بی اے میں تو میں جب امہ میں مجھے ایڈمیشن ملا کراچین اس ٹی میں من سی میں سیمیٹی ٹو میں تو میں نے اس زمانے میں ایک تھیسز لکھنا ہوتا تھا کسی ایک لڑکی کو ملتا تھا بڑا عزاز ہوتا تھا زمانے کلاس سے تو مجھے فیض احمد فیض کی شاعری پر کام کرنے کا موقع ملا اچھا فیض صاحب کو ہم جب یہاں شہر میں تھے ایک دو تین جگہ جلسے میں بہت پیچھے سے جیسے دو تین سو لوگوں کا جلسہ ہے تو پچھلی روح میں کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کو جیسے دور سے جیسے کہتے دیکھا تھا اور ان کے شاعری پسند تھی اب یہ ہوا کہ جب میں چاہتا تھا کہ کسی بھی ترقی پسند تحریک سے تعلق ہنے والے شاعر کا میں مطالعہ کروں تاکہ اس کے ہم اصنوں سے بھی بات ہو سکے جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کی کمپیرنگ کے باتے ہوں دیکھیں گا اور دوسرے اسٹیشن پر دوسرے لوگ کیسے کمپیرنگ کریں تو مجھے اتفاق سے فیض محسن تاکہ فیض مجھے وہ نہیں لکھنے دیتے کسی اور پر تو ممکنہ اس پر ہو جاتا تھا مگر میرا بنیادی مقصدی تھا کہ میں انیس سو اچھتیس میں جو متحدہ ہندوستان میں ترقب حسن تحریک نے جو جنم لیا تھا وہ تنظیم کی شکل میں بین ہو گئی تھے پاکستان میں لیاقات علی خان کے ساتھ کی مجھے حیرت جو رہی ہے آپ کے بات کٹ رہا ہے کہ آپ نے سن انیس سو سکتر میں فیض کا جائزہ لے کی اتنا بھاری پتر پہلے ہی پتر اتنا بھاری اٹھا لیا آپ پہ کیا گزری نہیں وہ میں نے بہت سردہ مجھے چھپیئے کتاب میں نے لکھی تھی یہ سیونٹی تھی میں میں بھائی سال کے عمر تھی لیکن جب لکھی آپ نے اتنا بڑا شخص اور اتنا بڑا عزاز مل گیا پھر ہمارے جو تھیسس کے نگراند نیعالہ تھے پروفیسر ممتاز حسین صاحب تھے تو انہوں نے پڑا واہ تھیسسس تو جب بھی ملتے تھے تو وہ جیسے پرانے زمانے کا ساتھ ساپنے شاگردوں کو یہ حسل آفزائی کرتے ہیں تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اسے چھپائے اب میں بھائی سنس سال کا تھا میں نے کہا کہ میں نے لائبریری میں جا کے اداؤدہ سے لے کے مٹریل کتاب بنائی ہے بہرحال جو بھی ہے تو کونفیڈنس نہیں تھا اعتماد نہیں تھا تو انہوں نے بہت کیا پھر انہوں نے سیونٹی سیون میں مرزا زفرلحسن صاحب ادار یادگار غالب میں ہوتے تھے فیض صاحب اس کے صدر تھے ادار یادگار غالب کے پہلے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم فیض پر کتاب چھنا تم اپنی کتاب تو انہوں نے میرا مسعودہ لے گئے تو میری پہلی کتاب فیض احمد فیض پر فیض ایک جائزہ نائنٹین سیونٹی سیون میں کراچی سے شائعی یہ اسی مقالقہ تھا اس کو تو رد بدل کر کے ترمیم کر کے کارٹ چھاٹ کے مرائی اب یہ ہوا بعد میں مجھے معلم ہوا کہ اس وقت تک اردو زبان میں فیض احمد فیض کی شائعی پر کوئی کتاب نہیں لکھے کسی کتاب کوئی نہیں آئی تھی نہ انڈیا سے نہ پاکستان سے اس وقت تک کوئی کتاب نہیں آئی تھی اردو میں تو انگریزی میں ایک کتاب آگئی تھی ان پر وکٹر کی ایڈنو نے ترجمہ کیا تھا پوئیمز وائی فیض سکسٹیز میں مگر وہ نظموں کا ترجمہ تھا کتاب کی شکل میں یہ اتفاق ہے کہ وہ تو میرے اپنے اساتذہ کی میربانیوں سے ایک عزاز یہ بھی مل گیا پھر یہ ہوا کہ میں یہاں زمانے میں آٹس کانسل میں ملازم تھا میں سیونٹی فائف سے سیونٹی نائن تک آٹس کانسل کاراجی میں پروگرم آفسر تھا اس دوران جو ہے وہ پھر بٹو صاحب کی پاسیوزی کا زمانہ وہ سیاسی حالات بدلے تو پھر میں یہاں کینیڈا سے چلا گیا جی پاکستان سے چلا گیا کینیڈا اور یہ سوچہ میں چاہ رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے ابھی بہت ساری تفاصیل باقی ہیں اور آپ کی کتابی بھی بہت ہیں تو تھوڑا تھوڑا میں آگے بڑھتا تو یہ جاہزی کی جو تھیم کیا پیش آپ جائزے میں کوئیسی ایسی انوکی بات تھی کہ اس کا تذکرہ ہوتا رہا اور اس کے حوالہ جات بن گئے آپ کی کتاب وہ کیا ہے وہ بنیادی طور پر تک دیکھیں اس سب تک فیرد جیسے میں نے کہا کوئی کتاب نہیں تھی سالوں میں مزامین وغیرہ بہت تھے ادھر ادھر میٹھر فیرد ہمارے ایسے شاہد تھے جن کے بارے میں بہت لکھا لوگا کوئی آدھر داشت میں لکھا کسی نے کسی کی کتاب نہیں تھا ایک جگہ جو صرف ان کی شائری پر بحث کرے کہ ان کی نظم کیسی تھی ان کی غزل کیسی تھی ان کی شائری کا بیک گرام مذبس منظر کیا تھا اور ان سب کی خصوصیات پر تنقید کے نظر سے دیکھا تھا کہ شائری میں اس کی کیا اہمیت ہوگی تو یہ اس زمانے میں آپ نے شائری کی اہمیت کا تائین کرنے کی کوشش کی یا دیریکٹ تنقید بھی کیا آپ نے ان کے شائری کو نہیں تنقید دیکھیں تنقید کو ہمارے ہاں اردو میں دو معنی میں لیا تنقید کا مطلب بتا ہے کہ کرنا نہیں یہ تو نق دو نظر ہے نا اب ہم عدب کی دنیا میں تنقید جو ہے اپریسیئیشن بھی تنقید ہے اپریسیئیشن ہے نا تو میرا رویہ نق تو نق دی ہوتا ہے نق دانجے بلکل تو وہ نق سے ہمارے تو تنقید میں کہتا ہے تنقید کرتا ہے کوئی آپ کی بات مرا کہتا ہے کہ تنقید کرو تنقید نہیں وہ عدب میں اپریسیئیشن بھی میں بھی یہی کہہ رہا تھا تنقید نق دو نظر دونوں ہی نظر کو ڈالتا ہے انسان آزادی کے ساتھ اور تنقید بلکل درست فرمایا تو اس میں میرا رویہ اپریسیئیشن کا تھا کیونکہ میں بائیس تیئی سال کا تعلیم تھا میں یہ تو نہیں کہہ ساتا تھا کہ یہ غلطیاں یہ غلطیاں ایک ظاہر ہے میں تو ان کی خوبیوں کے ان کے پہلو جو ہے تھے اس کو اجاگر کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ میری پہلی کتاب تھی دوسری کتاب میری اعتبار اعتبار نہیں اعتبار پر تو جو ہے آپ لوگوں کا ظاہر ہے کہ آپ کی خود کے شاعری اس کی ترجمانی بھی ہے آپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ اس کی کیا خصوصیت تھی اس کی یہ ہوئی کہ جب میں سیونٹی نائن میں میرا امیگریشن ہو گیا کینیڈا کا اور میں جانے لگا تو اس وقت تک اردو عدب اور شیر کے منظرنامے پر کینیڈا کی کوئی نمہندگی نہیں تھی زیادہ تروں زمانے میں پچاس سال پہلے ہمارا پاکستان سے باہر جو اردو کا بڑا مرکز تھا وہ لندن تھا ٹھیک ہمارے بڑے عدیب بیوما رہتے تھے بی بی سی کے وجہ سے بھی سب لوگ جاتے رہتے تھے سنتے رہتے تو ان کو لیکن یہاں سے تو مرکز تو وہاں تھا لیکن اس کے عابیاری تو آپ کے ذریعے وہاں ہوتی رہی ہے اس وقت میں یہی کہنا چاہتا کہ اس وقت تھا نہیں اتنا اچھا جب میں ایٹی میں کہا تو میں نے یہ سوچ کے مجموعہ آپ نے پوچھا مجموع کیوں چاہتا مجموع اس لے چفایا کہ میں نے سوچ آپ جا رہا ہوں کسی دوسرے ملک پتا نہیں اس سطح شاعری کروں نہ کروں صحیح تو جو کچھ لکھا ہے اس کو کتابی شکل میں شاعر کر دوں یا ایک ریکارڈ رہے گا کبھی ممکن ہے مجھا نہیں پتا تھا کہ کینیڈا کا اتفاق یہ تھا کہ جنرلزیا کے زمانے میں بہت سارے ہمارے عدیب اور شاعر جو ہیں اب وہ ایکزائیل میں چلے گئے سیلف ایکزائل کرنے چاہیے اس میں سارے فریس فیض احمد فیض کا نام تھا احمد فراز کا نام تھا اور بہت سارے لوگ ہمارے لکھنے والے تھے تو یہ لوگ لندن میں تھے تو لندن میں زمانہ مرکز بھی قائم ہو گئے تھا افتخار عریف صاحب اس کے نگران تھے تو اس سے اردو کی اثقافتی سرگرمیاں بڑھیں صحیح ہمارا رابطہ ان کے ذریعے ہوا تو ہم نے اور وہ ایکزائل کے زمانے میں جو آدمی ہوتا ہے تو وہ ایک گھر میں تو رہتا نہیں ہے فیض کے ایکزائل کی بات کرنا ہے جی جی تو وہ کبھی لندن میں کبھی در کبھی تو لکھا بھی انہوں نے میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سوک مسادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم دے گلی گلی صدایں کریں رخ نگر نگر کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا تو یہ ایک طریقے سے واضح اعلان تھا ان کے اگزائل اس زمانے میں وہ موقع یہ مل گیا کہ وہ ہر سال سال میں ایک دفعہ ضرور کینیڈا آتے تھے جی جی اس وقت اتنے پاکستانی بڑی آبادی نہیں تھی تو مجھے بھی ان کی مذبانی کا شرف مل گیا ہماری ارگنیزیشن تھی جنہوں نے پہلے دفعہ ان کو بلایا اب میں ان کی شخصیت سے قریب ہوئی ہے پہلا باقت کی چلی شخصیت سے تو آپ قریب ہو گئے اب ہم شخصیتی کے حوالے سے سوال کریں گے آپ سے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اشباق احمد صاحب کئی مراتب کے مالکیں حامل ہیں فیض احمد فیض پہ جو آپ نے کام کیا بہت تنوکہ کام کیا ابتدائی کام کیا سمجھئے کہ آپ نے پائنیر میں سے اس کام کیا ہیں کہ آپ نے پہلے جس طرح کہ ابھی ہم سوال کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کام نہیں ہوا تھا جائزی کا کام آپ نے پیش کیا اب ہم اشباق احمد صاحب آپ آؤثر بھی ہیں آپ پوئیٹ بھی ہیں آپ تنقید نگار بھی ہیں سارے بہت سارے پیلوں ہیں اب یہ بتا دیجئے کہ جب ہم فیض کی شخصیت پر آتے ہیں اس کے فن پر آتے ہیں تو یہ قصہ کیسے ہیں کہ شخصیت کو آپ نے کیوں ڈسکس کرنا چاہا اس کتاب میں فن پکر کیسے سفر تھا آپ کا اور یہ ذمہ داری آپ نے خود اس کا تعیون کیا یا آپ کو سوپی گئی تھی نہیں ہے دوہزار چھے میں جس کتاب کا شائع ہوئی تھی وہ گورنپٹ آف پاکستان کے ایک ایڈمی آف لیٹرز ہیں ان کا ایک پروجیکٹ ہے اس میں فیض صاحبت پہلی کتاب لیکھنے تھے اس میں ایک تقید پریسائز جو ہے ان کے سوانے لکھنے تھی چھوٹی مختصر ہاں تو وہ اس وقت تک بہت سا مواد تیار ہو چکا تھا تو اس کو ملا کر میں نے وہ کتاب ان کے لئے لکھی دوہزار چھے میں جو اس میں زیادہ تر فیض کی زندگی پیدائش سے موت تک کے تمام جو اہم واقعات ہیں جو ان کی شخصیت کا جس کا شاعری من کے جھلک ملتی ہے اس کا وہ تنقید ہی نقطہ نظر سے نہیں لکھے گی بلکہ وہ ایک سوانے ہی نقطہ نظر سے لکھی گئی اور غالباً فیض صاحب پر وہ بھی لکھے اس وقت تک سوانی کتاب یہ مختصر میں کہوں گا کہ وہ پہلی کتاب تھی اس زمانے میں تو اس کے پاس سلسلہ اور چلتا رہا پھر دوہزار گیارہ ہوا اس میں نوین ایلیون ہو چکا تھا اور دوہزار گیارہ میں فیض کے سینٹینری تھی تو اس سال میں نے دو کتاب ہی لکھے ایک لکھا فیض کی تنقید کی میزان پر اور ایک انگلیزی میں کتاب کمپیل کے فیض دا پوئیٹ آف پیس فروم پاکستان آپ نے تو فیض پہ اتنا کام کیا ہے کہ یہ تو کئی پروگرام اس کے لیے چاہیے ہم احمد فراز پر بھی کچھ نہیں فیض صاحب کی شخصیں تتنی ہیں محبت کرنے والی انسلوں کرتے ہیں یادوں کا ایک سنہرہ ورق آپ نے لکھ دیا اور یہ سنہرہ ورقی کہلو آیا گولڈن پیج جسے آپ کہہ سکتے ہیں انگلیزی میں انگلیزی دانوں کے لیے یہ کیا ہے یہ اصل میں احمد فراز صاحب کی انتقال کے بعد میں نے یہ کتاب میں کمپیل کی لکھی دراصل احمد فراز صاحب میرے گھر پر چھبیس سال وہ میرے میرے مہمان رہے ہیں ٹونٹی سکس ایئر جب بھی وہ وہاں آئے تو چار دن پانچ دن دو دن کے لیے وہ میری ساتھ رہے تو اس میں یہ ہوا کہ ان کی شخصیت کے بہت سے گوشے میری اور ایک دوستانہ بھی فضا پیدا ہوگی تھی ان سے ظاہری کہ اتنے چھبیس سال تو ایک زمانہ بچوں سے ہمارے ان کے معبت فیملی ممبر محسوس کرنے لگے تھے تو جب کوئی آپ کے قریبی عزیز دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کی یادیں آپ کو آتی ہیں فراز صاحب کی جب پہلی برسی منائی جاری تھی تو مجھے خیال ہے کہ اردو کا اتنا خوبصورت شاعر ہے اتنا محبول عام شاعر ہے تو دنیا اور ہمارے تعلق بہت سیاسی باتیں ہیں جو اس کے حوالے سے میں شیئر کر سکتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو یہ کتاب ایک طریقے سے خراج عقیدت ہے بڑی پہلو تو ایسے ہیں جو آپ کی شخصیت سے وابستہ ہے ڈائریکٹ وابستہ ہے یہ پرائیڈ آف پرفارمنس آپ کو صدارتی پرائیڈ آف پرفارمنس ملا کیوں ملا کب ملا یہ مجھے عدب کا پرائیڈ آف پرفارمنس ملا مختلف شعبت موسیقی کے سپورٹس کے وسط تو مجھے لٹریچر کا پرائیڈ آف پرفارمنس ملا اس کا انانوسمنٹ رہا تھا دو ہزار دس چودہ آگس میں اور اس کی دیا گیا تھا دو مارچ تئیس مارچ دو ہزار گیارہ میں لاہور میں میں نے لیا تھا یہ آوارٹ تو یہ کلیکٹیو آوارٹ دیا جاتا ہے تو اس میں صرف تو میری تحریر وغیرے کے باتیں کمی لکھی گئی تو اس وقت تک دس بارہ کتابیں تھیں لیکن وہاں پر اس کو اس مق غالباً مجھے نہیں پتا کیا لیکن مجھے دبکے دیا لیکن غالباً اس جس کو بھی لکھا کہ وہاں کینیڈا میں اور امریکہ میں اردو زبان کے فروغ کے لیے ایک رسالہ میں نکالتا تھا فیس صاحب اس کے ہمارے سر پرستیالہ تھے اور اس کے لئے بہت سے مشاعریں جو نہ صرف ٹرونٹو بلکہ ٹیکن نیو یارک لوس انجلیس ان جنگو پر آرگنائز کے ہمارے بڑے بڑے عدیبوں کو میں نے وہاں بلایا دس بارہ سال میں تو مجموعی خدمات رسالے کے ایڈیٹر کے حصے سے پروگرام آرگنائزر کے حصے سے شاعر کی حصیت سے نسر نگار کی حصیت یہ سب چیزیں جمع ہو گئی تھی تو کسی نے نام پیش کر دیا ہوگا تو دے دیا ہے ان کی مہربانی حکومت آجھے یہ پھر مولانا محمد علی جوہر جیسے شخصیت پر آپ نے کام کیا اور اس پر بھی آپ کو عزاز ملا بہت سارے عزازات ہیں نہیں مولانا محمد علی جوہر پر میں نے کام نہیں کہا مولانا محمد علی جوہر ایوارڈ مجھے ملا میں نے ٹوٹل کام کے دیلی سا نہیں دیلی عالمی محمد علی جوہر ایوارڈ تھا اسی نام کا تھا وہ آپ کو ملا آپ کے عدبی خدمات پر ٹھیک ہے انڈیا میں اور سلیم جعفری ایوارڈ بھی آپ کو ملا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں میڈل اسٹ میں جو اردو شاہر مشاعروں کے مقبولیت میں سلیم جعفری صاحب کا بہت ہاتھ ہے مجھے ان سے ملاقات کا موقع نہیں ملا کبھی لیکن ان کے انتقال کے بعد اس سلسلے کو جاری لکھنے کے لیے دبائی اور دوہا میں مشاعروں کا آغاز ہوا اس میں ہر سال وہاں پہ ایک روایت تھی کہ پاکستان سے ایک شخصیت کو اور ہندوستان سے ایک شخصیت کو ایوارڈ دیا جاتا تھا نصر کا شاعری کا نہیں نصر کا پورے پاکستان سے بڑا ریوارڈ تھا اس کے زمانے میں ایک لاکھ روی پیسے زیادہ تو جب سلیم جعفری صاحب کے انتقال کے بعد جب وہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ایوارڈ ان کے نام سے قائم کریں اس ادارے نے گولڈ میڈل تھا ان کا جو پاکستان اور ہندوستان سے باہر جو لوگ ہیں ان میں سے دے تو اوہ قرآفال میرے نام نکلا تو وہ ایوارڈ آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ ایوارڈ مل چکے ہیں اچیومنٹ ایوارڈ لائف اچیومنٹ ایوارڈ آپ یہ ٹیلی ویژن سے عدبی خدمات کے حوالے سے حاصل کر چکے ہیں ہاں میں نے جو ہے نائنٹین ایٹی میں والنٹر کیا ایک ٹیلی ویژن پرگرام تو زمانے میں ایک گھنٹے کا آتا تھا کینیڈا سے پرگرام ہاں ونسنی وی کے بنا ہوئے انیلاغ کا زمانہ جیسے یہاں پی ٹی بی ایک تھا ویسے وہ تھا یہ تو ڈیجیٹل لائف نے جب سے ایسا بدل گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو لوگ آتے تھے عدب کے حوالے سے ان کو مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا اور میں ساتھ میں میرا کارابات ٹیبل بزنس کا تھا اس سے بڑے بڑے مختلف شخصیات تھے دلیب کمار صاحب کا میں نے انٹرویو کیا اچھا جی وہاں یوٹیوب پہ ہے نائنٹین ایٹی فور میں جی ہاں موجود ہے تفاق سے ٹھیک ہے وہ پورا تھا آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے لیکن پانچ میری بچی ٹی وی دیکھے تو اس نے سیسمی سٹج گزر دیا تو خیرہ بھی میرے بچے نے اس کو اتنا سا کٹ کے سترہ اٹھارہ منٹ کا ہے ٹیلیوزن مور دن ملین ویورز ہیں اس پہ دلیب کمار صاحب کی شخصیت تیتی بڑی تھی تو وہ تھیلہ دامنگشکی صاحبہ کا انٹرویو کیا ملام علی کا رہات فتح علی ریزنٹ اپاکر یہ بڑا اعزاد ہے کہ ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں نہیں 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 میری لیے کٹ تو وہ وہاں پہ ملتے رہے پھر دو ہزار تین میں جب یہ ڈیجیٹل ہماری ٹیلیوزن ہوا تو ہمارے ہام جو جس سی اسٹیشن اب ہمارے پہلے پرگام کرتے تھے وہ پھر اسٹیشن بن گیا تو میں خطاقہ ساؤت ایشن کا فرسٹ اسٹیشن آؤٹسائیڈ انڈیا اور پاکستان میں رنی میں رنی تھا تو اس میں جو ہے اب اس کے لائسنس گورنمنٹ اس کی کنڈیشن ہی تھی کہ لوکل پرگامنگ بھی اس میں ہونی چاہیے تو اردو کے حوالے سے ہمارے ایر وائی ٹیلیویزن جو تھا اس کے ہم لوگ برادکاسٹ کرتے تھے وہاں پہ کینیڈا میں اور اس میں اپنے لوکل کانٹنٹ شامل کرتے تھے تو اس میں بھی ہمیں جو ہے زاہرے کے لوکل پرگام میں یہی کر سکتے جو پرگام رگامت ان کے ریکارڈنگ کر لیتے تھے سستہ پرگام یہ ہوتا کہ بیٹھ گئے دو آدمیوں بات کر لی مذہب پہ عدب پہ آپ پہ اتنی لچھے دار باتیں کرنے کی تو صفت موجود نہیں ہے اور اتنے بڑے بڑے آپ نے کام کی وہ بھی ٹیلیویزن پہ یہ تو کچھ کہتے ہو یہ پرگردگار علم کے حسانے اس نے موقع سادہ لیکن بہت زیادہ وہ موقع مل گیا ہم ایک جگہ پہ تھے وہ زمانے میں لوگ کم تھے شاید اس لیے اور شہر و عدب سے رابست ہی ہے علم موقع کی وجہ بنیاد پہ آپ نہیں علم والوانی میں اتفاق ہوں گا کہ اس نے اتفاق کہ اس نے اس نے تو لگا اس کے ساتھ میں لگا سکتے ہیں جی اچھا تو یہ تو اردو نصاب پر آپ آئے جو کینیڈا کے لیے کینیڈا میں رہو کے اردو نصاب کی تنویہ جو ترقی کے لیے بھی کام کیا اور اس کو فنایا بھی جو ہماری میگل یونیسٹی ہمارے کینیڈا کی سب سے قدیم انیورسٹی اس کی پروفیسر ہوتے تھی ساجدہ علی صاحبہ جی جی ان کے تو میگل یونیسٹی اور ہمارے منسٹری آف ہیمن ہیریٹیج کی گورنمنٹ آف کینیڈا نے انہوں نے گرانٹ دی کہ ہمیں اب جیسے بچے ماں پڑھ لے ہیں کہ یہ سے جالا بے سے بکری یہ سب تو چیز نظری نہیں آتی تو کیسے ابتدائی لوگوں کو پڑھانے تو انہوں نے کہ یہاں کے ماحول کے مطابق کتاب ترتیب وہ سببولک علامتیں ان کی زبان ہماری ہم تو پرانت پڑھتے ہیں پھر ٹیچرز مینویل ٹیچرز کو پتہ آجائے کہ کیا پڑھنا ہے تو پورا سب سے چار پانچ سال تک اس میں کام کیا ہماری نگران آلہ تھی ترویج آپ نے کی مرتب آپ نے کی اس کو نہیں ہم ان کے ساتھ ٹیم تھی پوری اچھا لکھنا پوری تر نہیں میں پوری تر میں اسیوسیائیٹ ایڈیٹر تھا اس کا ایڈیٹر ہماری وہ تھی زاری کا پروفیسر تھی سینیر تھی میکل انڈوستی میں تھی ایڈیٹر میں اسیوسیائیٹ کر رہتے آپ اردو میری خدمات تھی تو میں نے اس کا ہے اس کو پیش کرنا وہ پڑھائی جاتی ہے میکل انڈوستی میں ہماری کتاب جو ہیں وہ تیرہ تھرٹین بکس ہیں وہ تھرٹین کتاب خوشکت لکھانے کے لئے اس کے لئے لیول بھی ہے اس کے جماعت بھی ایسا بھی ہے تاکہ بیسک چیز بچوں کو بڑا مدب لگی بڑی عمر کے سپیشلی کنیڈیان ڈپلیمیٹس بخار ہمارے سٹوڈنٹ جو ہاں یونیسٹی میں جو یہاں سے گئے ہیں ایک زبان اور لے 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 جو پاکستان سے پڑھا وہ بیسک بچے ہیں وہاں مقالوے ان کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایک اچھا سلسلہ شروع ہوا جی اسے کیا ہوا اسے طالبہ کی تعداد بڑی مہا پر جمہ اردو کی ترویج ہوئی ہاں ترویج جو بھی آپ انٹرویو کر رہے ہیں وقت نکال دیا آپ نے ارگنائز کر رہے ہیں مہنت کر رہے ہیں سب چیزوں سے ہم اردو کو یہ چیز جو آدمی جہاں ہے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کر رہا ہے اردو بھی ختمت ہو رہی ہے احسان مند ہونے چاہئیے کہ ہمیں شکر گزار رہنے چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا موقعی کر لیں کام اردو کی بستیاں آباد کا ایک موضوع چھڑا ہے پوری دنیا میں جو ہے اردو جاننے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اردو کی ترویج ترقی کیلئے جڑا جائے اپنی زبان کو ترقی دی جائے اپنی جڑوں میں واپس آپ کی صدارت میں بھی ایک پروگرام ہوا ہوا اس پہ کچھ تھوڑا سا مقتصر بتائیں تاکہ ہم پروگرام کو ایک اور وقف آگے بڑھا سکیں چونکہ میں چالیس پچاس ہمارا مغرب میں ہمارا اردو ادب کا ذکر ہے یہ کہانی پچاس ساٹھ سال پرانی ہے اس سے زیادہ نہیں نف سدی سے زیادہ کا قصہ ہے تو یہ وہ دور جس میں سانس لیں تو بہت سی جو تاریخ ہے وہ میں اس کا خود اینی گواں ہوں تو ہمارا پہلا مرکز برس پاکو ہند سے باہر جو تھا وہ لندن تھا لندن سکول آف فور انٹل سٹیڈیز اور بی بی سی لندن اردو کے مرکز تی جہاں سے انٹرویو نش ہوتے تھے بیٹھتے تھے شاید سامنے رکھے ذہن سازی ہوتی تھی اس کے بعد تیسرا ایک جس نے اردو فروغ ترویج کیلئے بڑا کام کیا اردو مرکز جس سربڑا افتخار آریف صاحب اچھ اچھ صاحب وہاں تھی ساقی فارق وہاں تھے کینیڈا میں لندن تو اس سے بنید اور لندن سے ہم لوگ کنیکشن میں آسانی تھی بنظمت پاکستان بی بی سی وڈ سی ان سے رابطہ رہتا تھا افتخار عریف صاحب سے اور مدد کرتے تھے کون آرہ ہے کون جا رہے اور دوسرا فائدہ ہی ہوتا ہے ایکزائل کے ویسے فیس فراز وغیرہ یہ سب ایکزائل میں تو ان کو جانے بھی ہوتا مختلف جگوں پر جلا وطرین تو وہاں بھی گجاری ہے فیس صاحب نے وہ تو روسی کی طرف ان کا زیادہ وقت ان کا لندن اور بیروت میں بیروت میں لوٹس ادارہ تھا کی نگرانی میں نکلتا تھا بیروت سے تو وہاں ان کا زیادہ وقت تھا ادھا بھی تنیوہ میں تو آپ حیرت کدا ہیں ایک حوالہ ہم اور دے دیتے ہیں اس سے ہٹ کے کہ آپ نے ایک شاعری کی کرتے ہیں لوگ اس میں اتنا انفرادیت اتنا انوخہ پند شاید نہ ہو لیکن آپ نے اپنی شاعری کو انگریزی کے لباس میں ڈھالا ملبوس کیا ایسا ہے نہیں میں نے ترجمہ نہیں کیا مختلف لوگ نے کیا اچھا 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 ایسا تاثر ملا کیونکہ اس کی سپرٹ بھی ایسا ہونا چاہیے اسی لئے میں نے جو ہے وہ کہا کہ ریکار درست ہو جائے ایک اکھا کہ گولنم کیا نیو گولنم تائریو ڈھالا nin زیر کمیونیٹی 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 کسی اور زبان بھی کمیونیٹی مل جائیں ہے انگریزی دیو جی گرانڈ شکریہ جب ٹھٹ ٹرونٹو اس کے بعد دوہزار چودہ میں ڈاکٹر بیداربخ صاحب نے مکمل شاعری کا انتخاب کیا وہ کراچی انیسٹی سے شاید پاکستانی سیڈیز ڈیپارٹمنٹ سے تو یہ وہ انہوں نے اکیلے کیا یہ مختلف لوگوں نے کیا تھا جی اتنا حوالوں کا ذکر چلا ہے تعریف تو بہت بیچے رہ گیا اب تو تعریفی تعریف کا سلسلہ ہے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر ہم یہ جو بھی آپ نے کچھ کیا ہے اس کا تذکرہ رہے گا کچھ اور سوال آتے ہیں کل بلا رہے ہیں ٹائم تو بہت چاہیے ہم کو لیکن بہرحال ہماری بھی کوئی لیمٹ ہے ہمارے پاس دس ملٹ ہے چاہیں گے کہ سمیٹ نہیں جتنا سمیٹ سکیں ہمارے ساتھ رہی گے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ افشواق صاحب موجود ہیں آتھر ہیں شاعر ہیں نقاد ہیں ایڈیوکیشنسٹ ہیں پھر وہی واقعہ کہہ سکوں گا کیونکہ مجھے اختصار کی مجبوری ہے میرے ساتھ بہت کچھ ہے اور ٹائم بہت کم ہے اشواق صاحب یہاں ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو اکیسویں صدی کی آپ بات کر رہے ہیں شاعری ہے عدب ہے مغرب میں وہ بھی اور اس پر آپ کا مقالہ ہے یہ بھی طرح بتا دی حصے میں شامل کر دیں یہ چھیری نہیں بھی اس پر ڈل جانی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا کام آپ نے کیا مغرب کے حوالے سے اکیسویں صدی کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنی کی طرف اپنی اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ایک حوالہ دینا تھا کہ اب تک ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ سب جڑ گئے ہیں ہم جو یہ بات کر رہے ہیں یہ کوئی بام میں سن رہا ہوگا کوئی لندن میں سن رہا ہوگا دنیا سے کچھ سکڑ گئی ہے تو کافی ہمیں معلومات تو ہیں کہ کیا ہو رہا دنیا میں حدب سے میزک سے کس سے بھی تو یہ جو ہے دراصل تاریخی حوالہ تھا کہ تشتہ چالیس پچاس سال میں مغرب ممالک میں کس قسم کی شاعری ہو رہی ہے کون لوگ ہیں کیا ہیں تو ان کو ریکنائز کرنا چاہیے رومین جو رومین مردو میں رومینٹک تو شاعری ختم ہوگا اب تو رومن شروع ہو گئی ہے رومن شاعری تو وہ چلتے آپ کو بتا ہے ہر زمانے میں خراب شاعری تو ہر زمانے میں ہو رہی تھے لیکن اچھے شاعر تھا تھوڑے ہی سے تھے بھائی غالب کے زمانے میں ایک ہزار شاعر تھے صبح تک میں شاعر چلتا تھا اس کو ہوتا رات بار لوگ پڑھ رہے ہیں زندہ کون ہے زندہ تو صرف غالب ہے ہمارے زمانے تھے اتنے شاعر تھے لیکن فیض زندہ ہیں فراز زندہ ہیں جوش صاحب زندہ ہیں سب غالب کو مانتے ہیں مانتے ہیں غالب کیتے ہیں اقبال جیسے شاعر نے کہا تھا کہ فکر انسان نیر تقویر خوشتاد ہوئے 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 لیکن اقبال نے غالب کے لیے لکھا فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرگ تخیل کی بلندی تاکو جا اتنا خوبصورت خراج عقید غالب کو جو اقبال نے دیا ہے شاید ہی کسی اور شاید نے اس طریقے سے لکھا ہوگی تو وہ تو خیر عظیم لوگ کے اور ایسے قدرت کبھی کبھی ایسے لوگوں کو پیدا کرتی ہے اگر ایک کس وقت صدی میں ہمارے جو ہے دیکھے جو اردو عدب کے حوالے سے میں بات کروں گا مختصر کرتے ہوئے کہ جو ہمارے یہاں خود کینیڈا امریکہ میں کوئی اردو شاعر عدیب نہیں پیدا ہوا ہے جی 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 یہ وہی لوگ ہیں جن کے شاعری کے اکھوے جو ہیں ہماری سرزمین پر پھوٹے کوئی طالبین کو جانے کہ وہاں جا کر کچھ وقت ملا تو انہوں نے اس میں اضافہ کیا اور اپنی شاعری کو بڑا تب ہماری شاعری ہمارے صرف ٹرونٹو میں ہمارے آٹھ دس آٹھ بارہ ایسے اچھے شاعر ہیں جو کراچی میں ہوتے تو بھی وہ اردو کے شاعر تھے لاہور میں ہوتے تو بھی وہ اردو کے شاعر تھے اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہم جب شروع میں گئے تھے تو ایسا ماحول نہیں تھا تو تیس چالیس سال میں ایک پوری کیاکشنہ سے بن گئی اور اس میں کچھ یہ ہے کہ ہمارے پہلے جو بڑے لوگ جاتے تھے ہمارا ملک غلامی کا شکار تھا لیکن اتنی سہولت نے ضرورتی کہ کوئی بھی گیا تو وہاں رکا نہیں سرسید گئے واپس ہے اللہ مقبال گئے پڑا تین چاہ سال واپس آگئے بٹو صاحب گئے پڑا واپس آگئے سبا جاتے تھے نا جو لوگ رہا رہا تو نہیں اب ہم میڈل کلاس کے چکے ہمارے تعلق غریب طبقے سے ہیں میڈل کلاس سے ہیں تو روزگاری کے لیے جاتا تو ہم وہاں ٹھہر گئے تو اس طریقے سے معاشی وجہ مجبوریوں کو ایسے لوگ ٹھہرے اس میں جو لوگ عدیب و شاعر تھے انہوں نے وہاں کے اردو شاعر ایک کوشش کی پہلے چیلنج تو ان کی تھا کہ ان کی شاعری یہاں کی شاعری جو لکھی جا رہی ہے اصل میں فیصلہ تو یہی ہوگا نا کہ ہندوستان اور پاکستان میں اردو میں کیا لکھا جا رہا ہے یہاں اگر آپ کی شاعری مانی جاتی ہے تو شاعر ہے نہیں تو لکھتے رہے کون کرتا ہے تو ایک تو ان کا چیلنج ہے کہ اس شاعری سے مطلب ہے نہیں یہ بات سوال جب یہاں یہ بنتا ہے کہ ہم مغرب کے ماحول میں ہیں شاعری ہماری روٹس ہے وہ ہماری جو ہے وہ جڑھے ظاہر ہے کہ یہی سے وہ اس نے پروان چڑھا ہے اور وہ ہم اس کو کیا شکل دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں ہم مغرب سے جڑی وی شاعری کر رہے ہیں وہ مغربی عدب بھی ہے اس سے بھی انسپائرڈ بہت لوگ ہیں تو ہم کیا شکل بنا سکیں گے یہ شکل بن رہی ہے بن رہی ہے آپ نے بہت اچھی طرح سوال کیا یہ شکل بن رہی ہے شکل بن رہی ہے شکل بنانے والا ایک نہیں ہے جو ہم کہیں کہ اس نے بنائی ہے یہ کسی نے بنائی ہے سب لوگ آپ میں نے بتا ہے کہ وہ ہے شکل کیا شکل ایک یہ ہے کہ پہلی شہر تو یہ کہ وہ ہماری جبیشاری وہ نمود کی شکل ہوتی ہے نا شکل وہ بھرتی ہے اس کے بعد خاکا ہے پھر اس میں ہاں اس میں بہت سے مسائلیں مثال جو کہیں جسے فیمنیسٹ پویٹری ہیں یہاں پر بھی لکھی جا رہی ہے ہماری جو ان کو تو فیمنیسٹ بھی تو بلکل ہی مختلف ہے ہمارے نیو ڈیزم بھی اس میں شامل ہے نیو ڈیزم بھی ضروری لیکن یہاں پر مجبوریاں تھیں بہت سے لوگ نہیں لکھ پاتے تھے اتنی آسانی تو نہیں ہے معاشرہ خبول نہیں کہتا ہے تو چنانچہ اگر کوئی وہ لکھنے والیاں وہاں گئیں ہوتے ہیں تو انہیں ایسے موضوعات پر انہوں نے شاعری کی جو یہاں اور ہوتے ہیں یہاں بھی آ رہی ہے وہ یہاں بھی آ رہی ہے ظاہرہی کب دنیا سمٹ گئی ہے نہیں میں کہہ رہا انہوں نے بھی دیا ان کو آزا ایک تو ان کو زیادہ آزاد ہے مسئلہ ہمارے ہیں کہ حمل سے گزر رہی ہے ایک عورت اب یہ ایک کیفیت ہے جو مرد تو نہیں لکھ سکتا مہواری کے حوالے سے تو نہیں لکھ سکتا ہے یہ سب موضوعات پر نظمیں سیکس کے حوالے سے نظمیں لکھی ہیں لکھیں زیادہ آزادی سے ان لڑک افکانی سے تو اگر وہ ٹریول کر کے ہم تک وہ ریسپونڈ کرتی ہیں واپس آتی ہیں تو ہماری شاعری متاثر ہوگی یا ہماری شاعری سے وہ متاثر ہو کے کہیں 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 نہ کہیں ان کے طرف دو ہوایں چلتی ہیں ایک تو وہ مغریب عدب جو وہاں سے پڑھ رہے ہیں جو موضوع ہے دوسرا ہی ہے کہ ہمیں طاقت زبان کی ملتی ہے پاکستان سے ظاہر ہے ظاہر ہے اور یہاں کے جو بڑے لکھنے والے ہیں وہ دربے میں تو بن نہیں ہیں صحیح وہ بھی مغریب عدب بلکہ وہاں سے زیادہ پڑھ رہے ہیں اب یہ کوئی مغریب عدب کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ ہر لڑکا پڑھ رہا ہے جن ان کو پتا چلے تو دنیا سمٹ گیا ہم اس کو خانے میں نہیں بار سکتے مگر ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان لوگ ان کو ریکنائز کر سکتے ہیں اور ان کو پیچان سکتے ہیں جو ان معاشروں میں رہ کر اردو کی جدید شاعری سے جڑی بھی شاعری کر لیں جو جڑاؤ ہے وہ عمل ہے کہ ہم اپنی جو جڑھے اس سے وابستہ ہو کر جو نا پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھا یہ آپ کا مقصد ہمارے امید باہر ہیں یہ یہ امید باہر ہیں اچھا یہ تو ہو گیا ہم چونکہ ہمارے پاس چار پانچ من باقی ہے اور آپ شاعر بھی ہیں تین منٹ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تین منٹ باقی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام ہو جانا اس پروگرام کو تشنگی کے ساتھ آپ اپنے کچھ شاعری کے کچھ حوالیں میں ایک چھوٹی سے مختصر سے نظم پڑھ داتا ہوں اس کا عنوان ہے یہ بھی بتائیں کہ اعتبار سے کس مجموع سے ہے یہ میرے چوتھے مجموع سے ہے آشیاں گم کرتا ہوں اچھا آشیاں زومنگ اس کا نام رکھا ہے زومنگ اس لئے رکھا کہ اور کوئی اردن میں متبادل لفظ نہیں تھا دیکھوں جو آسمہ سے تو اتنی بڑی زمین دیکھوں جو آسمہ سے تو اتنی بڑی زمین اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان چھوٹے سے ایک مکان میں کچھی زمین کا سہن کچھی زمین کے سہن میں کھلتا ہوا گلاب کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل اس دل کی وسطوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں میں واہ 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 بڑی زومنگ ہے اسی طرح میپنگ ہوتی ہے نا وولڈ میپنگ اسی طرح ہوتے ہیں آپ کو کنسنٹریٹ کر کے بتا دیتی ہیں آپ کہاں ہیں آپ کا وجود کہاں ہیں ناظرین سننا تو بہت کچھ چاہتے تھے شاعر ہمارے ساتھ تھے اور امنا شاعری ہی نہیں سن سکے زیادت لیکن اس میں آپ نے جو زوم کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جمع کر دیا ہے سارے قوزے میں جو ہے دریہ کو بند کر دیا ہے مہا شکریہ ناظرین آج کی گفتگو کا ہم چند لمحوں میں کچھ اقتباس رکھنا چاہتے ہیں آپ کے آج یہ بہت سا حوالوں سے بات ہوئی ہے کہ ہمارے اشفاق صاحب ہیں ہمارے فرزند کراچی ہیں ہمارے فرزند سندھ ہیں ہمارے فرزند پاکستان ہیں وہاں ہماری ترجمانی کرتے ہیں ہم بستیاں بسا رہے ہیں اردو کی ترویہ جو ترقی کیلئے کام کر رہے ہیں اس میں کام بھی ہے آپ کی اکیس کتابیں بھی آ چکی ہیں فیض پہ آپ کی گیارہ کتابیں ہیں اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے سادل انسان ہیں وہ بھی حسن کی ایک خاص لشانی ہے کہ حسنہ میں شہد سادہ ہوتا ہے اس تبریک اور تقریم کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام سے ازازت چاہوں گا ہمارے اشفاق صاحب مجھے تو ڈاکٹر سے کم تو ہے ہاں بھائی نہیں نہیں تو اشفاق صاحب اپنے میزمان جہانگیت سید کے ساتھ ازازت دیجئے خواہش تو یہی ہے کہ آپ سے ملاقاتیں ہیں آپ سے باتیں ہیں آپ کے کام کو ریکنائز کے جائے ریکارڈ پر لائے جائے نئی نسل کو پہنچایا جائے جی بہت شکریہ میں گزار ہوں آپ کے رسٹیشن کا اور آپ کا کیا آپ کے وجہ سے مجھے اتنے سارے لوگوں تک میری بات پہنچی بہت شکریہ ناظرین دونوں کو اجازت دیجئے اپنے میزمان اور اپنے مہمان کو آئندہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کی اجازت اللہ حافظ